اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ارشد حسین سید آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پانچ منٹ کا مدرسہ رملانی سپیشل ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمروکم بالعدل واللحسان وعیتائید القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغی کہ بے شک اللہ تعالی نے عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خوب تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو ناظرین یہاں پر چند باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا وہ عدل و انصاف کا یعنی اپنے درمیان میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں چاہے اپنے رشتدانوں کے درمیان میں آپ کسی کے بھی درمیان میں کوئی فیصلہ کرے تو وہ انصاف پر مبنی ہو وہ عدل پر مبنی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی کی تائید کر لیں کسی معاملے میں اور دوسرے کو سائیڈ کر دیں اس کے ساتھ انصاف نہ کریں یاد رکھیے اگر آپ نے اس طرح کا کام کیا تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا دوسرا احسان کا حکم دیا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوق کرو عفو درگزر کا معاملہ کرو معاف کر دینا سیکھو کوئی اگر تکلیف پہنچاتا ہے پریشانی میں ڈالتا ہے کتنا بھی پریشان کرے آپ معاف کرنا سیکھو اس کو معاف کر دو دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ احسان احسان کے کئی معنی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ حسن سلوک کرو عفو درگزر کا معاملہ کرو معاف کر دو چاہے سامنے والا آپ کے ساتھ کیسا ہی وہوار کیوں نہ کرے کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کرے آپ اس کو درگزر کرو معاف کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ کر دیا کرتے تھے کئی احادیث میں آپ کو مل جائے گا کہ فلان اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اسی طرح تیسری جو چیز اللہ تعالی نے اس آیت میں بتا ہی وہ فحشہ فحشہ سے روکنے کا حکم دیا یعنی بے حیائی بری کاموں سے نہ اپنے اعزاء کے ذریعے سے بے حیائی کو ظاہر کرو نہ ہی اپنے الفاظ کے ذریعے سے دونوں اعتبار سے بے حیائی سے روکو آج مسلمانوں میں نہیں ہے آپ دیکھئے لوگ کتنے ویڈیوز بناتے ہیں ایسے گندے گندے ویڈیوز بناتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو تو ناظرین یاد رکھئے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا یہ گناہ ہے ہاں گلت کام پھیلانا یہ گناہ ہے لہذا اس سے رکھئے اگر آپ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں تو مد بنائیے کل سے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پسند دیدہ روزوں میں حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے بھی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ نہ رکھے ایک دن روزہ نہ رکھے اگر آپ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پیرہ اور جمعیرات کے روزے رکھنے کے بعد ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزے رکھنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لیے سوم دعودی یہ سب سے اچھا آپشن ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ نہیں رکھنا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ رکھنا یہ حضرت دعود علیہ السلام کی سنت تھی حضرت دعود علیہ السلام ازی طرح روزہ رکھتے تھے لہذا ایک آدمی جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نصیحت کی تھی تو آپ بھی اگر چاہے تو ویسے رکھ سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ایک اہم فرض میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے روزوں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر روزے دار کو لغو اور بےہدہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے یعنی یہ جو زکاة الفطر جو عید کے دن ہمیں دینا ہے اس کا وقت بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور کیا چیز دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے وہ بھی بتاؤں گا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زکاة الفطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے لہذا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر غلام آزاد بچے بوڑھے مرد عورت سب پر فرض ہے لہذا ہر ایک کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا جتنے گھر میں فرض ہے ہر ایک کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور یہ مسکینوں کے کھانے کے لیے اس کے چند فوائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہو زکاة فطر کی ادائیگی میں سب سے پہلے اللہ کی نعمت کے شکریہ کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا رمضان سیام اور قیام کو مکمل کرنے کی توفیق بخشی اس مہینے میں نیک اعمال کی سہولیت اللہ رب العالم نے عطا فرمائی اس کا شکریہ ہے دوسرا زکاة فطر کی ادائیگی سے روزے کی حالت میں ہونے والی کوتاہیاں خامیاں کمیاں اور جو نقائص ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں سے روزہ پاک ہو جاتا ہے یعنی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تیسرا فائدہ زکاة فطر کی ادائیگی میں وہ یہ ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بہترین سلوک ہے نیک رویہ کا اظہار ہے چوتہ زکاة فطر کی ادائیگی سے سخاوت و فیاضی اور حمدردی غمخواری بلند ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور پانچ وار آخری یہ ہے کہ زکاة فطر کی ادائیگی سے عید کے پرمسررت موقع پر غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بھیک مانگنے کی زلت سے محفوظ رکھا جاتا ہے بھیک مانگنے سے وہ بچ سکتے ہیں اور امیروں اور دولت مندوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکتے ہیں اور ان کی عید بھی حقیقی عید بن سکتی ہے لہذا یہ چند حکمتیں ہیں زکاة فطر کے ادائیگے لہذا آپ یاد رکھی اگر پچھلے رمضانوں میں آپ نے ادائیگی نہیں کیا ہے تو اس رمضان ضرور بھی ضرور کریں ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری پہر پر ہے لہذا آپ جو دن بچے ہوئے ہیں اس کو غنیمت جانے خوب اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں